ہلو ایوری وان ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ میجک بیوٹی کریم شیئر کرنے جاری ہوں یہ جو کریم ہے بہت زبردستی ہے اور اس کے علاوہ کیا اس کے یوز کرنے سے آپ کے سوٹ پر سائٹ ایفیکٹ ہوتا ہے یا نہیں تو آپ کے ساتھ پل انفرمیشن شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ اس کریم کو یوز کر کے پیو ڈیز میں آپ اپنی سکن وائٹ انڈ بریٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس میرا نوٹیفکیشن فوراں آجائے چلی ہونڈے سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ بھی رپلس میجک بیٹی کریم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 3 ایکس منشن ہوا ہے یعنی کہ یہ بہت زبردستی کریم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ 5 ان ون ہے یعنی کہ اس کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو 5 بینفٹس ملتے ہیں انڈر سائٹ پہ اس کی انگریڈنٹ منشن ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو کریم ہے میڈ ان پاکستان ہے اس کریم میں سپیشل انگریڈنٹ جو ہوتا ہے ایوکاڈو اینڈ مل ایکسٹر ہوتا ہے اس کریم کو یوز کر کے آپ کو جو بینفٹس ملتے ہیں نمبر ون پہ ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے فیس میں ایکنی وغیرہ ہے اس کو مزید بڑھنے سے روکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے فیس پہ رنکل اور فرکل کے نشانات ہیں یعنی کہ جھائیاں ہیں یا پھر فائن لائنز ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح سے ریموپ کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے فیس پہ سپورٹس وغیرہ ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے ریموپ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو فیر صاحب بہت زبردست سا گلوی ایفیکٹ دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ انٹی ایجنگ بھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی سکن کافی زیادہ ڈل ہے آپ اپنی ایج سے زیادہ لگ رہی ہیں اینڈ اسکرین کو جب آپ یوز کرتی ہیں اپنے فیس پہ تو آپ کی جو ایج ہے وہ آپ کی پھر زیادہ ایج سے وہ کم لگتی ہے یعنی کہ لکوائس یہ آپ کو تھوڑا کم دکھاتی ہے اگر آپ کے سکن ڈاک ہوگی یعنی کہ آپ کا کلر کافی زیادہ ڈیم ہوگا تو آپ کا ایج کا لیویل ہے وہ زیادہ لگنے لگتا ہے اگر آپ اس طرح سے کوئی سی بھی وائٹننگ یا بیوٹی کرین یوز کرتے ہیں جو آپ کی ایج ہوتی ہے اس سے کم آپ لگتی ہیں اس کریم کے اندر اس طرح سے ایک بکیٹ دیا وہ ہوتا ہے جس میں ایسلی انگریڈنٹ مینشن ہوئی ہوتا ہے اس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے فل ڈیرل اس میں مینشن ہوئی ہوتی ہے یہ جو کریم ہے ایک نائٹی کریم ہے اور آپ دے سکتے اس کی پیکجنگ کافی بیٹیفل سی پیکجنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کے کریم کے حساب سے اس کے جو پیکجنگ ہے کافی لکوائس اچھی ہے اس کے علاوہ اس کی فرنگنس کی بات کی جائے تو اتنی خاص اس کی فرنگنسی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کتنے ڈیز میں آپ کو وائٹ ان بریک کر دیتی ہے دیکھیں کوئی سی بھی کریم جب آپ اپنے فیس پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ٹین ڈیز لازمی لگانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جب اپنے فیس پہ کوئی سی بھی کریم اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کے فیس پہ اچھن ہوتی ہے یا سوائٹنگ کا ایشو کافی زیادہ ہوتا ہے تو آپ ٹین ڈیز میں یہ پتہ لگا سکتے ہیں آپ کو ٹری ڈیز میں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اگر آپ کریم لگاتے ہیں اور آپ کو یہ کریم لگانے کے بعد بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے تو ون ٹائم میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کریم کافی زیادہ ایچنگ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ایچنگ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد پتم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو ٹری ڈیز لگائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اگر ایچنگ وغیرہ ریگولر نہیں رہتی تھوڑی دیر ہوتی ہے اس کے بعد پتم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سکن میں کاریم کام کر رہی ہے اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کر لیں اور اس کے علاوہ اس کریم میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مینیفیکچرڈیٹ ایکسپائیڈیٹ دونوں مینچونیز ہوتی ہے اس لئے یہاں سے دیکھ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح سے گولڈن پل ہوتی ہے اسی طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے بٹ یہ تھوڑی سی ساپٹ ہوتی ہے یعنی کریمی چیکچر اس کا زیادہ ہوتا ہے جسٹ لائک بیٹر اپلائی بھی سموتلی ہو جاتی ہے بہت زبردستی کریم ہوتی ہے میل اینڈ فیمیل دونوں ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹیکچر آپ دے سکتے ہیں بہت ہی اس مطلق طریقے سے یہ اپلائی ہو جاتی ہے بلانڈ ہو جاتی ہے آپ اس طرح سے اس کو بلانڈ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی سی بھی بیٹر کریم جب آپ اپنے سکن پر اپلائی کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ نائٹ پہ یہ اپلائی کریں مارننگ پہ نہ اپلائی کریں اگر مارننگ پہ بھی کرتے ہیں تو آپ سن لائٹ سے تھوڑا بچ کے رہا کریں بٹی سکریم میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹوئنٹی سن پروٹیکشن دیتی ہے یعنی کہ آپ اس کو ایوننگ پہ بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی زبردستی ہے کافی ایکٹیو ہے اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں اس کا ٹیکچر اتنا سوفٹ ہوتا ہے میں نے فرس کر کے دکھایا آپ کو جس طرح سے بڑے روتا ہے سیم اسی طرح کا اس کا ٹیکچر ہوتا ہے اس کے باکس میں مانچنڈ ہوا وہ ہوتا ہے کہ بیسٹ ریجل کے لیے اس کرین کی لیئر اپنی سکن پر لگائیں اور ٹھیک لیئر لگانی ہے اور بلینڈ اچھی طرح سے کر دینا ہے سو اگر آپ بیسٹ ریجل چاہتے ہیں اس کرین کو لگانے کے بعد آپ کو بینیفٹس ملے ریزلٹ ملے تو آپ سب سے پہلے اپنا فیز اچھی طرح سے واش کر لیں آپ سوپ سے بھی واش کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیز واش سے بھی واش کر سکتے ہیں فیز واش سے فیز اچھی طرح سے واش کر لیں اس کے بعد آپ نارمل ڈرائی ہونے دیں گے جب آپ کا فیس نارمل ڈرائی ہو جائے تو اپنے فیس میں ملک کی لیئر لگائیں گے اس کے بعد اس کریم کا یوز کریں گے ملک کی لیئر لگانے سے آپ کی سکن پہ بہت زبردست سا گلوئی وائٹننگ ایفیکٹ آتا ہے کریم لگانے کے بعد آپ نائٹ میں سو جائیں گے اور مارننگ میں اٹھتے ہی آپ اپنا فیس واش کر لیں گے اس طرح سے آپ کو بہت زبردست سے بینفٹس ملتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس پہ کریم لگاتے ہیں اور کہیں بھی بھی نکل جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں سن لائٹ پہ یا پھر کچن وغیرہ پہ لیڈیز زیادہ تر کچن کا ورک کرتی ہوتی ہیں تو کچن پہ چلے جاتی ہیں کریم لگا کر اس طرح سے آپ کی سکن پہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو کوشش کیا کریں ہیٹ سے تھوڑا سا بچ کے کریم لگا سو اس طرح سے اگر آپ کی ریم اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور ریزر بھی پوزیٹیو ملتا ہے بہتی اچھا سا فیس پہ گلوئی ایفیکٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ میجک بیوٹی کریم میں ڈیفرنٹ پیکجنگ بھی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پنک کلر کی پیکجنگ بھی آتی ہے سو جو کریم آپ کی سکن پہ سوٹ کریں آپ ایزلی یوز کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ